حضرت عبداللہ بن احمد مجھے تیس سال ہو گیا میں اعزان دے رہا ہوں آج تک میری اعزان ہی نہیں چھوٹی مجھے چالیس سال ہو گیا میں ارزانہ ایک سپارہ پڑتا ہوں کبھی مس نہیں ہوا مجھے فلانا کام کرتے ہو یہ ہو گیا اتنی دیر ہو گیا اتنی دیر ہو گیا حضرت عبداللہ بن احمد معزین کیا فرماتے ہیں کہ میں توافہ کعبہ میں مصروف تھا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ غلافہ کعبہ کو پکڑ کے ایک ہی دعا کر رہا ہے یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ تو عبداللہ بن معزین کہنے لگے عبداللہ بن احمد معزین کہنے لگے کہ میں جب اس کے قریب گیا تو میں نے اسے پوچھا یہاں بڑی دعائیں مانگنے والی ہوتی ہیں ایک ہی دعا کا تقرار کرتے جا رہے ہو آخر کیا وجہ ہے اس نے کہا کہ میرا ایک بھائی تھا اس نے چالیس سال ازان دی لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اس نے ہم سے قرآن کریم منگوایا ہم نے اسے دیا کہ مرتے وقت اس سے برکت حاصل کرے گا اور گواہی دے گا کہ میں بھائی مومین ہوں میں مسلمان ہوں تو میں اس کے احکامات کو مانتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہوں لیکن عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جیسے ہی ہم نے قرآن کریم اس کو دیا اس نے پکڑ کر کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کے سارے احکامات سے بیزار ہوں اور میں اس کے احکامات کو مان اتنے ہی الفاظ کہنے تھے کہ وہ دنیا سے تلا گیا اور دوسرا بھائیہ اس نے تیس سال تک مسجد میں ازان دی لیکن مرتے وقت وہ بھی نصرانی ہو کر مرا تو عبداللہ بن احمد معزین ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر ان کا گناہ کیا تھا اب دیکھیں کہ کسرت سے عبادت کرنا اور ساست گناہوں کو بھی نہ چھوڑنا یہ انسان کی بربادی کا سبب ہے یہ فخر نہیں ہے کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گئے عبادت کرتے ہوئے بھائی ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ آپ جو اس کے مدد مقابل گناہ کر رہے ہیں اس کا خمیازہ کس نے بغتنا ہے وہ بھی تو آپ کے سر پر ہی ہے نا اب تیس سال عمل تو آپ نے کیا لیکن ساتھ جو برائیاں کی ہیں وہ اور برائیاں اتنی بعض وقت غالب آ جاتی ہیں کہ نیکیاں ویسے ہی کھا جاتی ہیں تو کہا کہ ان کے دو گناہ تھے جن کی وجہ سے ان سے ایمان چھین لیا گیا ایک یہ کہ یہ خوبصورت لڑکوں میں توجہ کرتے تھے دلچسپی رکھتے تھے ان کے پاس اڑتے تھے بیٹھتے تھے اور شہوت والے معاملات تھے دوسرا یہ کہ یہ غیر عورتوں میں دلچسپی رکھتے تھے اب بزاروں میں آپ دیکھ لیں کتنے مردوں کی نظریں پاک ہیں اور کتنے مرد ایسے ہیں جو عورت سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی نظروں میں حیاء کا پہرہ لگاتے ہیں نہیں ہنسس کے باتیں اور ہی ہوتی ہیں بعض اوقات جناب ایسی فریکنس ہو جاتی ہے موبائل نمبر لے لیتے ہیں ورس ایپ آگے سارا چلسلہ چلتا رہتا ہے لیکن ہوتے وہ نمازی ہیں اور بعض اوقات وہ حاجی بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات بڑی بڑے انہوں نے عمل کی ہوتے ہیں لیکن پیارے بات عمل نیک عمل کرنا بڑی اچھی بات ہے لیکن اس سے بڑھ کر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے گناہوں کا دروازہ بند کرنا ہمیشہ کے تب جا کے ہماری نیکی اللہ کی بارگاہ میں درست اور قبول ہوں گی ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہماری برائیاں ایسی غالب آئیں کہ مرتے وقت ہمارا ایمان ہم سے واپس لے لیا